ساتنی جماعت کی دیسرا سبق انتہاتی اور شہری زندگی کا فرق اب ہم اس کے سوالات اور جوابات کی طرف آتے ہیں تو پہلا سوال ہے احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کے تاتلات یعنی چھوٹیاں گزارنے کے لئے گاؤں آئے دوسرا سوال ہے گاؤں کی فضا کیسی تھی گاؤں کی فضا بہت صحت افضا اور صاف شفاف تھی تھنڈی تھنڈی ہواوں سے ماحول خوشگوار ہو رہا تھا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا جس کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے اب تیسرا سوال ہے دہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی تو دہات میں رہنے والی اکثر خواتین اس لئے موٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں وہ سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں اور مردوں کے ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرواتی ہیں اس لئے وہ موٹی نہیں ہوتی اس سے اگلا سوال ہے اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو ایسے گھروں میں رہنے والوں کے چہرے زارد اور مرجھا جاتے ہیں اور دھوپ نہ لگنے کے وجہ سے ان میں ویٹیمن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے اگلا سوال ہے بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے یعنی کہ آلودگی کی وجہ کیا ہے بڑے شہروں میں بڑے شہروں میں ٹریفک کا شور اور دھوان کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے مادے آلودگی کے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آلودگی پھیل رہی ہے اور بہت ساری بیماریوں جو ہیں وہ لوگ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اسے اگلا سوال ہے موجودہ دہات پرانے دہات سے کس طرح مختلف ہیں اب دہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں کچھے مکانات کی جگہ لوگوں نے پکے مکانات بنا لیے ہیں وہاں پہ سڑکیں بھی بنا دی گئی ہیں بجلی بھی دہاتوں میں پہنچا دی گئی ہے اور موبائل فون تو تقریبا ہر گاؤں میں اب نظر آتا ہے لوگ دہات سے شہروں کی طرف نکل مکانی کیوں کرتے ہیں دہات میں کاروبار کے مواقع کام ہوتے ہیں لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا روح کرتے ہیں اس کے علاوہ شہروں میں تعلیم اور صحت کی سہلتیں بھی کم ہیں بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرصے اور بہت سے لوگ بہتر علاج معالجے کے لیے شہروں کا روح کرتے ہیں دہات سے شہروں کی طرف نکل مکانی کرتے ہیں اس سے اگلا سوال ہے اس نکل مکانی کو کیوں کر رکا جا سکتا ہے اس نکل مکانی کو ایسے رکا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت دہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کرتے اور دہات میں کارخانی اور فیکٹریں لگا دی جائیں تو کوئی بھی دہات چھوڑ کر شہر کا رخ نہیں کرے گا جب ان کو کاروبار کے مواقع وہیں پہ فراہم ہوں گے جب ان کو بہتر سہولیات وہیں پہ میسر ہوں گے صحت کی بھی اور تعلیم کی تو لوگ نکل مکانی کی طرف توجہ نہیں دیں گے اب آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کچھ الفاظ جن کے آپ نے جملے بنانے ہوں گے پہلا لفظ ہے ترس جانا یعنی بے چین ہو جانا بے قرار ہو جانا دوسرا لفظ ہے دو بھر ہو جانا دو بھر یعنی مشکل جو ہوتا ہے ماحول ماحول یعنی ہمارے ارد گرد کی وہ تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں وہ ماحول کہلاتی ہیں کام دھندہ کام کاج اور پانچمہ لفظ ہے نکل مکانی یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ان سب الفاظ کے آپ نے کیا کرنے ہیں جملے بنانے ہیں ترس جانا دھو بھر ماحول کام دھندہ نکل مکانی اس کے بعد ہے املا یعنی آپ نے اس پورے چپٹر کی ایکسرسائز سمیت املا کی تیاری کرنی ہے موسیقی